سلطان الہند خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے وقت کے بادشاہ پرتوی راج چوہان کو اندھا کر دیا جی ہاں یہ واقعہ تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے کہ جب پرتوی راج چوہان نے دیکھا کہ لوگ خواجہ غریب نواز سے بڑے متاثر ہو رہے ہیں اسلام تیزی سے اجمیر میں اور اس کے ارد گرد پھیلتا چلا جا رہا ہے اس نے پہلے تو پنڈت جے پال کو مقابلے میں لے کر آیا تو خواجہ کی جوتی نے اس کی طبیعت ہری بری کر دی مان ہو گیا خواجہ کا مرید ہو گیا تو اس سے بادشاہ کو پرتوی راج چوہان کو بڑا گصہ تھا خواجہ صاحب کے اوپر تو وہ مختلف منصوبے بنایا کرتا تھا کہ کس طرح خواجہ صاحب کو راستے سے ہٹایا جائے ان کا پتہ صاحب کیا جائے اور ہندو مذہب کو پرموٹ کیا جائے اور اپنی جاگیر کو بھی بچایا جائے کیونکہ جب ساری لوگ خواجہ کے ماننے والے ہو جائیں گے تو پھر میری کہاں چلے گی تو جب بھی یہ اس طرح کے منصوبے بناتا اور اس کو عملی جامع پہنانے کے لیے چلتا کہ اب اس کو ایکزیکیوٹ کرنا ہے تو اندہ ہو جاتا یہ خواجہ صاحب کی کرامت سے وہ اندہ ہو جاتا جب وہ اس سے پیچھے ہٹتا واپسی آتا تو اس کی آنکھیں بھال ہو جاتی جب وہ منصوبہ بنا کر اس کو ایکزیکیوشن کی طرف لے کر آتا عملی جامع پہنانے کی طرف لے کر آتا اندہ ہو جاتا کئی دفعہ اس کے ساتھ ایسا ہوا لیکن وہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آیا اور کفر کی حالت میں ہی مر گیا خواجہ کا فیض آج بھی جاری ہے پرتبی راج چوہان کو بہت زیادہ لوگ نہیں جانتے اس کا نام کوئی فلم یا ڈرامے بن بنا کے لوگوں کی زبانوں پر آ گیا لیکن خواجہ کا سکہ آج بھی چل رہا ہے ہند میں بھی چل رہا ہے پوری دنیا میں چل رہا ہے